دوستو یہ ویڈیو اور تھام نیل دیکھ کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو فوٹبال فینز یا فوٹبال لورز کے لیے ہے تو آپ کی سوچ بلکل غلط ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو محنت کر کے کچھ کرنا چاہتے ہیں جو محنت کر کے اس دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں یہ ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو ہارڈ ورک کر کے دنیوں میں اپنا لوحہ بنوانا چاہتے ہیں تو جی ہاں جوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کریس چینیو رینالڈو ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا اور اس نے میند کی اور میند کر کے بہت اچھا فوالر بنا اور کس طرح ایک غریب مالی کا بیٹا جو ہے وہ شورت کی بلندیوں تک پہنچا اپنی میند کی وجہ سے اپنی لگن کی وجہ سے جنے جی ہم بائیوگرافی شروع کرتے ہیں دنیا کے مہنگے ترین فوٹبالر کرس چینیو رینالڈو کی تو یہ ہیں جی کرس چینیو رینالڈو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ انہیں نہ جانتے ہو لیکن فوٹبال کی دنیا میں انہیں پوری دنیا میں جانا جاتا ہے دنیا کے نمبر بن کھلاڑی ہیں اور سلانہ آمدہ ان کی سات سو کروڑ ہے جی ہاں دوستو کرس چینیو رینالڈو سال کا سات سو کروڑ کماتے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا کہ ان کی جو بچپن ہے یا وہ کس طرح غربت میں گزرا جی ہاں دوستو شاید آپ کو سن کر ہرانیو اور ایک زوردار چھٹکا لگے کہ کرس چینیو رینالڈو جو ہیں وہ سال کا سات سو کروڑ رپیہ کماتے ہیں جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا سال کا ایک سال کا وہ سات سو کروڑ کماتے ہیں اس ٹرم اپنے اروج پر یا شورت حاصل کرنے والا جو اس ٹرم نمبر ایک فوٹبالر ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کا بچپن ایک گریب خاندان میں اس کا بچپن جو ہے وہ گزرا سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں جی کرس چینیو رینالڈو کون ہے ہم کو بتاتے ہیں کہ کرس چینیو رینالڈو پانچ فربری انیس سو پچاسی کو پرتگال کے شہر آنچل میں پیدا ہوئے ان کا پورا نام کرس چینیو رینالڈو آپ میں سے اکثر لوگ ان کا پورا نام نہیں جانتے ہوں گے ان کا پورا نام ہے کرس چینیو رینالڈو ڈوس سینٹوس رونالڈو کے والد پہلے امریکہ میں ایکٹنگ کا رونالڈو کے والد رونالڈ ریگن کے بہت بڑے فین تھے انہی کی وجہ سے انہوں نے رونالڈو کو کرس چینیو رینالڈو جو ہے کرس چینیو رینالڈو پرتگال کے رہنے والے ہیں اور فیلحال جوائنٹس فوٹبال کلاب کی طرف سے کھیلتے ہیں رونالڈو پرتگال کی نیشنل ٹیم جو ہے اس کے کیپٹن بھی ہیں آج کرس چینیو رونالڈیو کی کمائی اتنی زیادہ ہے کہ وہ کروڑوں اور عربوں کے بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں اور مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ رونالڈو کی زنگی ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی اپنے بچپن کے دنوں میں رونالڈو اپنے پورے خاندان کے ساتھ تین والے چھت والے گھر میں رہا کرتے تھے جب بارش ہوتی تھی تو اس گھر میں پانی جو ہے وہ اندر کمروں میں ٹپکتا تھا گربت کا یہ عالم تھا رونالڈو کے خاندان میں ایک ماں باپ اور دو بھائی اور ایک بین بھی تھی رونالڈو کے والد پیشے سے ایک مالی تھے جو کہ پودوں کی دیکھوال کرتے تھے اور ان کو پانی دیتے تھے اور ان کی کٹنگ کرتے تھے کرسٹینیو رونالڈو نے چھوٹی عمر سے ہی فوٹبال کھیلنا شروع کر دیا انہیں چھوٹی عمر سے ہی فوٹبال کھیلنے کا بہت زیادہ شوق رونالڈو کو چھوٹی عمر سے ہی فوٹبال کھیلنے کا بہت زیادہ شوق تھا اس کا یہ شوق دیکھ کر اس کو صرف آٹھ سال کی عمر میں اینڈورینہ فٹبال کلاب میں سلیکٹ کر لیا گیا رنالڈو کی والدہ کا نام ماریا ہے اور ماریا چھوٹی عمر میں رنالڈو کو کرائے بیبی کے نام سے بلاتی تھی رنالڈو جب بچپن میں فٹبال کھیلنے جاتا یا کوئی میچ ہوتا یا وہ میچ ہار جاتے یا اس میں اچھا سکور نہ کرتا تو اس وجہ سے وہ گراؤنڈ میں ہی رونا شروع کر دیتا رنالڈو سکول میں کلاس سے زیادہ فٹبال گراؤنڈ میں ملتا تھا اسے کھیلنا کے اتنا شوق تھا کہ بہت زیادہ تا ٹائم جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ گراؤنڈ میں گزارتا تھا اسے فٹبال کا اتنا شوق تھا کہ صرف دس سال کی عمر میں پرتگال کے سب سے بڑے سپورٹس کلاب نے اسے اپنا نمبر بنا دیئے اس سپورٹس کلاب میں رنالڈو دو سال تک کھیلتا رہا ٹھیک ہے اس نے پور محنت کی اس سپورٹس کلاب میں اس کا ایک دوست تھا البرٹ فرنٹ رو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا واقعہ کچھ اس طرح ہے واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ لسپن سپورٹس کلاب کے جو افیشل ہیں وہ ٹرائل لینے آئے اور انہوں نے کہا کہ جو سب سے زیادہ گول کرے گا اسے ہی ہم سیلیکٹ کریں گے میچ شروع ہوا رنالڈو کی ٹیم جو ہے انہوں نے تین گول کیے پہلا گول جو ہے وہ رنالڈو نے کیا دوسرا گول اسی کے دوست البرٹ نے کیا اور تیسرا گول جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ ایک ٹریجڈک سٹوری بنی کہ تیسرا گول البرٹ جو ہے وہ کرنی والا تھا بس اس نے گیند کو تھوڑا سا پوشی کرنا تھا تو گول ہو جانا تھا لیکن اس نے پاس رنالڈو کو دے دیا اور وہ گول رنالڈو نے کر لیا اور بعد میں اس نے یہ کہا کہ رنالڈو مجھ سے اچھا فلئر ہے اسے یہ سیلیکشن ہے یہ اسے ڈیزرڈ کر جب رنالڈو نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا جبکہ تم خود بھی گول کر سکتے تھے لیکن تم نے مجھے پاس کیا تو اس البرٹ نے رنالڈو کو بتایا کہ تم مجھ سے اچھے کھلاری ہو تم زیادہ ڈیزرڈ کرتے تھے اس لیے میں نے تم نے جو ہے وہ پاس کیا تاکہ تم گول کرو اور تمہاری سیلیکشن البرٹ اور رنالڈو ان کی دوستی اس واقعہ کے بعد بہت زیادہ مضبوط ہو گئی اور وہ آج تک بہت زیادہ مضبوط ہے وہ ایک دوسرے کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اس کے بعد پرتگال کے سپورٹنگ افیشلز نے اسے سیلیکٹ کر لیا اور اسے پندرہ پاؤنڈ میں انہوں نے سائن کر لیا اور اس نے اپنی سیلیکشن کے بعد انہیں اپنے سارے خاندان کو چھوڑ کر لسپن شہر میں جانا پڑا اسے اپنے خاندان کو چھوڑ کر جانا بہت اسے دکھ ہوا اور وہ بہت پریشان تھا اور اسے پندرہ سال کی عمر میں ان کے خاندان کو پتا چلا ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ رنالڈو ان کے دل کو کوئی پرابلم ہے جب انہوں نے چیک اپ کیا تو انہوں نے بتایا کہ رنالڈو جو ہیں وہ زیادہ نہ تو دوڑ سکتے ہیں اور نہ زیادہ کھیل سکتے ہیں جس کی وجہ سے رنالڈو جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور ڈاکٹرز نے اس کا ایک ہی حل بتایا کہ دل کی سرجری ہوگی تو رنالڈو نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے کہا کہ میں فوٹبال نہیں چھوڑ سکتا آپ میرے دل کی سرجری کریں یہ ایک بڑا خطرناک اپریشن تھا اس اپریشن کو ڈاکٹرز نے اپریٹ کیا اور رنالڈو جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو گئے اور جب ٹھیک ہو گئے تو کچھ ہی عرصہ کے بعد رنالڈو جو ہے وہ گراؤنڈ میں واپس آ گیا اور اپنی بریکٹس شروع اسی دوران رنالڈو کی زندگی میں ایک اور بڑی جو ہے وہ دوکھ کا اس کو سامنا کرنا پڑا جبکہ اس کے جو والد ہے وہ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی یہ لمحہ رنالڈو کے لیے بہت ہی افسوس دے تھا اور بہت ہی پریشان کر دینے والا تھا رنالڈو کو اس بات کا بہت افسوس تھا کیونکہ اس کی زیادہ تر دوستی اپنے والد کے ساتھ ہی تھی اور وہ اپنے والد کے ساتھ ہر دل کی بات جو ہے وہ شیئر کیا کرتا تھا اسی وجہ سے اس نے آج تک نہ سگرٹ پیا ہے نہ شراب پی ہے اس وقت ان کے گھر میں کمانے والے صرف ان کے والد صاحبی تھے جس کی وجہ سے گھر کے حالات بڑے خراب ہو گئے اور ان کی والدہ جو ماریا ہیں انہیں دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کر کے پیسہ کمانا پڑتا تھا اور گھر کا نظام سنانا پڑتا تھا حالات بہت تندور ہو گئے تھے رنالڈو اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا لیکن ان ساری پریشانیوں کے باوجود رنالڈو نے اپنے جو فٹبال کا شوق ہے اپنی جو ہارڈ ورکنگ ہے اس کو نہیں چھوڑا اور ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے دن بہ دن اس کو ترقی ملتی گئی اور وہ دن بہ دن جو ہے وہ اچھا کھلاڑی بنتا گیا اور ستارہ سال کی عمر میں اس نے پہلا میچ اپنا ایک کلپ کی طرف سے کھل اس کلپ میں کھلنے کی وجہ سے کرشانیوں رنالڈو کو دوزار تین میں جب وہ اٹھارہ سال کی عمر میں تھے منچسٹر یونائٹڈ نے ان کو اپنے کلپ میں جوائن کی اس میچ کو کھلنے کی وجہ سے کرشانیوں رنالڈو کو بہت زیادہ فائدہ ہوا دوزار تین میں جب وہ اٹھارہ سال کی عمر میں تھے انہوں نے منچسٹر یونائٹڈ کو جوائن کیا اور انہوں نے ستارہ میلین یو ایس ڈالرز جو ہیں ان میں کنٹریکٹ جو ہے اس کو سائن کیا جب وہ منچسٹر یونائٹڈ میں گئے تو انہوں نے اپنی ٹی شرٹ کا نمبر جو ہے وہ ٹونٹی ایٹ مانگا لیکن انہیں نمبر جو ہے وہ سات دیا گیا اور وہی سات نمبر آج تک ان کی ٹی شرٹ کا جو ٹیگ ہے وہ سات نمبری منچسٹر یونائٹڈ جوائن کرنے کے بعد برنالڈو نے ایف اے کپ جیس سے شروعات کی اور اس کے بعد تین پریمیر لیگ ٹائٹل جتوائے ایک چیمپئن لیگ ٹائٹل جو ہے وہ جتوائیا اور ایک فیفا برڈ کپ جو ہے وہ جتوائیا دو ہزار نو میں ریل میڈڈ نے ایک سو باتیس ملین ڈالرز دے کر رنالڈو کو اپنے ساتھ جوائن کر لیا رنالڈو نے منچسٹر یونائٹڈ چھوڑ دی اور اس کے بعد ریل میڈڈ نے آگئے اور ریل میڈڈ میں آنے کے بعد ایک سو باتیس ملین ڈالر لیے اور یہ کسی بھی کھلاڑی کا اس وقت کا سب سے بڑا کنٹریکٹ تھا اور یہ کنٹریکٹ دو ہزار نو سے لے کر دو ہزار پندران تک رہا ریل میڈڈ میں رہتے ہوئے دن بہ دن رنالڈو جو ہے اس کی مقبولیت زیادہ ہوتی گئی اس کا گرافت اوپر چلا گیا اور اس نے ریل میڈڈڈ کو پندران ٹرافیس جتائیں دو لال لیگہ لیگ ٹائٹل جو ہیں وہ جتوائے دو ہزار اٹھارہ میں اٹلی کے ایک فٹبال کلب جوائنڈس نے رنالڈو کو سو ملین پاؤنڈ میں جو ہے وہ سائن کر لیا اور اپنے ساتھ جوائن کر لیا یہ تیس سال سے اوپر کے جو جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کے لیے سب سے بڑا کنٹریکٹ تھا سو ملین پاؤنڈ میں جوائنڈس جو کلب ہے انہوں نے اپنے ساتھ رنالڈو کو جائن کر لیا اور یہ بہت بڑا کنٹریکٹ تھا اس کے بعد بھی انہوں نے بہت سے ٹائٹلز اور اوارڈ جیتے دو ہزار پندرہ میں پرتگیز فٹبال فیڈریشن جو ہے انہوں نے پلئر آف آل دی ٹائم کا جو ہے وہ اوارڈ دیا اور دو ہزار ستارہ میں وہ سب سے زیادہ پیڈ اتھلیت تھے اور ورلڈ ٹائم میکزینز انفلینسنگ پیپل کی لسٹ میں بھی شامل ہو چکے ہیں رنالڈو نے پانچ چیمپین لیگ ٹائٹل جیتے جو کہ دو منچیسٹر یونائٹڈ کے لیے تھے اور ٹیم جو ہیں وہ ریل میڈڈ کے لیے تھے یہ جان کر آپ کو بہت زیادہ حرانی ہوگی کہ رنالڈو اپنی جو کمائی ہے وہ صرف اپنی ذات کے اوپر ہی استعمال نہیں کرتے بلکہ فلاہی ادارے جدر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے لگاتے ہیں جس کا نام ہے سیو دی چلڈرن ٹھیک ہے چھے سو یتیم بچے جو ہیں ان کو وہ پال رہے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی وہ کرتے ہیں نومبر دو ہزار بارہ کو رنالڈو نے اپنا گولڈن بور جو ہے وہ آکشن کے لیے رکھا جو کہ تیرہ کروڑ میں بکا اس نے وہ گیزہ سکول جو ہے اس کو پیسے سارے ڈونیٹ کر دیئے اور رنالڈو جو ہے وہ نہ الکول پیتے ہیں نہ سگرٹ پیتے ہیں اور جسن پر ٹیٹو بھی نہیں بروا تھے کس وجہ سے کیونکہ وہ ریگولر بلڈ ڈونر ہیں لوگوں کو اپنا بلڈ دیتے ہیں اس ٹائم رنالڈو دنیا میں پہلے نمبر پر کھلاڑی ہیں دنیا ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جو ہے وہ بہتاب رہتی ہے کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ جب آپ کا نام ایک سگنیچر بن جائیں تو سمجھے آپ کامیاب آدمی بنگ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں رنالڈو نے کس طرح زیرو سے ہیرو کی بجائے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ ہارڈ ورک سے بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے کرسچینیو رنالڈو کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مستقل میند جو ہے انسان کو کامیاب بنا دیتی ہے آپ جس فیلڈ میں بھی ہوں مستقل میند کریں انشاءاللہ آپ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے اور اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے کرسچینیو رنالڈو ہے